پچاس کے قریب پاسپورٹ جو ہے وہ ریٹرن ہوئے اور جس میں سے صرف اور صرف دو بندوں کا ویزا لگا ہے یعنی کہ پچاس پاسپورٹ ریسیب ہوئے اور صرف اور صرف دو بندوں کا جو ویزا سٹمپ ہوئا ہے باقی سب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلات و اسلام علی کا یعنی عدیہ رسول اللہ والالکو اسحاب ای开یہ سی عدیہ حبیباللہ اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی خیرے سے ہوں جو ابھی بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ رومانی امبیسی سے جو آج بیس مارچ کو پاسپورٹ ریٹرن ہونے تھے اس کی جو نیوز ہے وہ آگئی ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے اچھی نہیں آئی ہے ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل وائل لیکنو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے جو آج پاسپورٹ ریسیب ہونے تھے امبیسی سے اس کی جو کنڈیشن آئی ہے وہ بہت خراب آئی ہے جو میرے دوست پاسپورٹ ریسیب کرنے گئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی پچاس کے قریب پاسپورٹ جو ہے وہ ریٹرن ہوئے اور جس میں سے صرف اور صرف دو بندوں کا ویزا لگا ہے یعنی کہ پچاس پاسپورٹ ریسیب ہوئے ہیں اور صرف اور صرف دو بندوں کا جو ویزا سٹمپ ہوا ہے باقی سب کا انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے ایک اور بھائی سے بات ہوئی تھی اس نے بولا بھائی ساٹھ پاسپورٹ ریسیب ہوئے ہیں اور اس میں سے صرف اور صرف دو کا ہی ویزا لگا ہے یعنی ایک بند نے پچاس کا بتایا اور ایک نے ساٹھ کا بتایا اور ابھی بھی کچھ بندے ابھی امبیسی میں کھڑے تھے تو میں نے سوچا پہلے ویڈیو بنا دوں باقی جب آئیں گے تو میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا لیکن ابھی تک جو پچاس پاسپورٹ یا ساٹھ پاسپورٹ ملے اس میں صرف اور صرف دو بندوں کا ویزا لگے تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ رومانیہ ویسی نے یہ پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیا ہے میں خود پریشان ہوں کیونکہ میں نے بھی اپلائی کیا ہوئے میں خود پریشان ہوں کہ بھئی کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا پندرہ سولہ سترہ کو جو انہوں نے پاسپورٹ دیئے وہ بھی آپ کے سامنے تھے تب دس بارہ چودہ بندوں کا لگا اس کے بعد اب جو بیس مارچ کو انہوں نے پاسپورٹ دیئے اس میں صرف اور صرف دو بندوں کا لگا تو بھائیوں کو جو انہوں نے ریزن دیئے میں ساتھ ساتھ وہ بھی کلیر کر دیتا ہوں انہوں نے بتایا جی کہ آپ نے جب ہم سے پرمنٹ لیا یا جس بندے نے ہم سے پرمنٹ لیا وہاں رومانیہ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس بندے کو بڑی اچھی انگلیش آتی ہے تو بہت سارے بندوں کا الگیشن لگا جی بھائی ان کو انگلیش نہیں آتی یعنی کہ ان کو انگلیش نہیں آئی نمبر ٹو جو سب سے بڑی وجہ بنی میں کافی ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ان کو یہی لکھ کے دیا ہے کہ جی آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے کہ آپ آگے مووو نہیں ہوں گے یعنی آپ رومانیہ جا کے آگے یورپ میں مووو نہیں ہوں گے آپ ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کر سکے آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے آپ کو انگلیش بھی آتی ہے لیکن آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے کہ آپ رومانیہ جا کے آگے مووو تو نہیں ہو جاؤ گے تو اس لئے آپ کا ویزا جو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اور نمبر تھری جو آپ سامنے بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بھئی آپ نے جس کمپنی کا ورک پرمنٹ لیا ہے اس نے صحیح سے ٹیکسی پیئر نہیں کیا ہوا یا آپ کی جو کمپنی ہیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایجنٹ حضرات ہیں یا آپ کے کنسلٹن ہیں یا آپ کی وہ ایجنسی والے ہیں وہ ایسی کمپنی کو اسی کو چوز کر لیتے ہیں جس کا کوئی وہاں پہ وجود ہی نہیں ہوتا یا جو ٹیکس پیئر نہیں ہوتی ان کا آپ کو ورک پرمنٹ لے کے دے دیتے ہیں اور جب آپ کو ورک پرمنٹ ملتا ہے آپ فلائے بھی کر جاتے ہیں بہت سارے ایسے بھائی جنہوں نے فلائے بھی کیا ہے جب وہ فلائے انہوں نے کیا نہ ٹیکس پی کر رہی تھی اور بہت ساری اس میں ایسی تھی جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وہاں پہ رومانیہ میں تو انہوں نے کیا کیا چپ کر کے انہوں نے اسی دن انہیں واپس بھیج دیا ایسے بھائی بھی ہیں میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو بھائی یہ سیڈ نیوز تھی آج کی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں بہت دکھ ہوا جس ان کے لوگوں نے میند کی پیسے ضائع کیا اپنا ٹائم ضائع کیا لیکن جو ویزا ریشو ہے رومانیہ کی طرف سے وہ صرف دو پاسپورٹ نہ ہونے کے برابر یہ جی دو پاسپورٹ پہ ویزا لگا اور پچاس باقی انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تو آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ